الحمدللہ ہر طرف موسم باہر ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے عاشقال رسول پر مسررت ہے کیونکہ اس وقت پورے ایک اقوام عالم میں بے چہنی استراب ہے ہر طرف دکھ ہے خاص اوپر پاکستان میں بھی معاشی بہران ہے لوگ قرضوں میں ہیں رسک کی فراوانی نہیں ہیں بے روزگاری ہے بیماری ہے پریشانی ہے آشوبہ چشم کا مسئلہ کبھی کرونا مختلف دکھ ہی دکھ بیچارے لوگوں سے گھر کے قرائن ہی دیے جارے ہیں رسک کی تنگی ہے بے روزگاری ہے رب الول کا خاص طوفہ سلاة البر پوری عالم اسلام میں درود و سلام پر گر کوئی کتاب جس کو پہلے نمبر دیا جاتا ہے وہ دلائل الخیراز شریف ہے جو عاشقہ نے رسول عرب میں شام میں مصر میں پاک و ہنج میں پورے عرب سے عجم تک اس کتاب کا ایک شورہ ہے حضرت سلیمان جزول رحمت اللہ علیہ تو اس میں ایک درود پاک ہے جس کو سلاة البر کہتے ہیں یہ وہ جو بچی نے کچھ پڑھ کر کوئے میں بھوکا اور پانی اوپر آ گیا یہ وہ درود ہے جو قلت کو کسرت میں بدل دیتا ہے یعنی میں نے دیکھا اگر کئی دعوت میں کسی شادی بیعہ میں کھانا کم پڑ جائے اور یہ درود پاک پڑھ کر آپ دم کر دیں الحمدللہ وہ کم کھانا بھی سب میں کفایت کل جاتا ہے اس درود پاک کی برکت ہے یعنی قلت کو کسرت میں بدلنے والا درود پاک رزقی فراوانی لے کے آئے گا آپ سے دکھ درد کو دور کرے گا معمول بنا لیں کہ اس درود پاک کو کسرت سے پڑھیں کم از کم بارہ مرتبہ صبح اٹھ کر اور بارہ مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یہ معمول بنائے جب عادت بن جائے بھلے تعداد بڑھا دیں چند دنوں میں آپ کے کام خود بخود ہونے لگ جائیں گے درود پاک سماعت فرمالے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد صلاةً دائمتاً مقبولتاً تودی بیہا عنا حقہ العظیر فکریے چلیں گی کارخانے چلیں گے رزقی فراوانی ہوگی قلت کو کسرت میں بدل دے گا آپ کو خوشحالی ملے گی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اسباب پیدا ہوں گے رات کو سونے سے پہلے بھی بارہ بار اور صبح اٹھ کے بارہ بار پڑھیں یقین جانیے گا جو اس پر عمل کر رہے ہیں الحمدللہ انہوں نے ہمیں خوشخبریہ دیئے کہ الحمدللہ ان کے کام بننا شروع ہو جائیں ربی اللہ پل میں بھی پڑھیں اور تا حیات اس کو اپنا معمول بنا لے انشاءاللہ کامیان بھی آپ کے قدم چومے گی